ہیلو ہیلو اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے جی جناب میرا ویکیشن ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے اور میں ایکشلی بہت زیادہ بیزی تھی لیکن ہاپفولی آپ کو میں نیکسٹ آنے والے دلوں میں بور نہیں کروں گی اور آپ کو میرے ویلاغ جہاں وہ ملیں گے کیونکہ بس کچھ اوفیشلی میری کچھ مصروفیات تھی جس طرح سے میں یوٹیوب کچھ ایبا ٹائم نہیں نہیں پائی تو اس وجہ سے جو ہے می اس طرح سے معذرت اور جناب اب بھی میں جا رہی ہوں یو ایس سے اور بایا استمبول تو آپ میری جرنی کو انجوائے کریں اور سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ یہاں سے جب میں استمبول گئی تو میرے پاس جو تھی وہ تری سیٹ سے وہ مزے سے ریلیکسنگ موڈ میں جو ہے وہ گئی اور اپنا بڑا بریک فاست ویرہ اچھے سکھیا وہاں پہ اور استمبول پہنچنے کے بعد جناب آپ دیکھیں استمبول کے ویوز کہ یہاں پہ اتنی مزے کا ویدر تھا بہت کلاوڈز سٹارٹنگ میں تو مجھے آپ دیکھ رہے ہیں سکین پہ سمجھ نہیں آ رہا تھے کہ یہ کلاوڈز ہیں کے سنو ہے لیکن پھر جیسے جو ہے وہ ہم نیر ایس جاتے یہ تو سنو تھی وہاں پہ بہت تھنڈا موسم تھا اور مزہ آگیا وہاں پہ جا کے اور اسپیشلی یہ ویوز دیکھ کے دل چاہ رہا تھا کہ بس ہم کس طریقے سے فلائے کر جائیں باہر نکلیں لیکن مزہ آیا بہت بہت مزے کی جرنی تھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سکرین پہ جو ہے وہ کیسے بادل جو ہے وہ اڑ رہے ہیں اور لگ رہا تھا کہ جیسے ہم بلکل جو ہے وہ بادلوں میں ہیں اور بہت میں تو بہت انجوائے کر رہی تھی اس لئے مجھے 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 سکرین پہ جو ہے وہ آپ کو اسٹمبول کے جو ہے وہ ویوز جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئے بس ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑے دیر میں ہی لینڈ کر جائیں گے ایرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ مجھے نیٹ بائی کرنا تھا اور میں وہی آپشنز دیکھ رہی تھی کافی سے وقت سے انفرمیشن لینے کے بعد جو ہے مجھے پتا چلا کہ آپ کی جو ہے وہ فری وائ فائی ملتا ہے آپ اپنے پاسپورٹ کو جو ہے وہ سکین کرتے ہیں اور وہ آپ کو ایک گھنٹے کے لیے جو ہے وہ فری پاسپورٹ دے دیتے ہیں تو جنا بس میں نے بھی یہاں سے فری وائ فائی لیا اور اس کے بعد جو ہے میں اپنے فیملی کو اپنے فرینڈز کو انفارم کیا کہ جناب میں اسٹمبول خریہ سے پہنچ گئی ہوں اور اس کے بعد جو میں نے اسٹمبول ائرپورٹ جو ہے وہ اس کو ایکسپلور کیا اور میں ایک پرپر پوری بیوٹیو بھی بناؤں گے اسٹمبول ائرپورٹ پہ کیونکہ یہ ایک نیو ائرپورٹ ہے جو کہ ابھی تھوڑا ٹائم ہویا ہے جو کہ بنا ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور بہت بڑا ائرپورٹ ہے مطلب اس کو اگر آپ ایک راؤنڈ میں جو ہے وہ اس کو کور کرنا پاسیبل نہیں ہے آپ آپ کو اٹلیسٹ ٹو آر سے زیادہ لگ جاتا ہے اس کو تمام پورٹشنز اور تمام جگہ پہ جانے کے لیے کافی بڑا اور کافی خوبصورت ائرپورٹ ہے اسٹمبول ائرپورٹ اور یہاں پہ کافی زیادہ فلائرز ہیں وہ یورپ کا ایتھنگی فرسٹ رینٹ ہے ائرپورٹ اور یہاں پہ کافی رش بھی تھا اور ویسے نیو جیر کا بھی ٹائم تھا تو دیفینٹلی لوگ جو ہیں ویکیشنز ٹائم ہوتے ہیں اس ٹائم میں لوگ جو ہیں وہ بہتا ہے ٹرائول بھی کرتے ہیں اور نیو جیر سیلیبریٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ کنٹرز میں جا رہے ہوتے ہیں تو مجھے بھی نیکسٹ جو ہے وہ نیو جار کی فلائٹ لینے تھی تو بس جنا میں نے بھی اپنا ٹرمینل دیکھا کہ کہاں سے میرا جو ہے وہ نیو جار کے لیے میرے فلائٹ ہے تو بس جنا میں بھی اس طرف جا رہی ہوں ایسے ٹرمینل کی طرف جو ہے وہ کافی زیادہ سیکیروٹی تھی اور یہاں پہ بھی آپ کے پاسپورٹس اور آپ کے بورڈنگ پاسے سب چیک ہو رہے تھے ایون کے پکچرز بھی اور سیکیروٹی والے آپ سے کچھ قیسٹنز بھی کر رہے تھے اور یہاں پہ بہت سخت قسم کی جو ہے وہ چیکنگ تھی ایون کے آپ کے بیگز آپ کے لیے گیج آپ کے کوٹس اور ایون شوز بھی میلے جو ہے وہ وہ لوگ شوز بھی ریموف کروا رہے تھے اور وہ بھی چیکس کر رہے تھے تو خیر ایک دفعہ چیکنگ ہوگی اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے تھوڑا ویٹ کیا اور اس کے بعد ہم نیکسٹ فلائٹ کے لیے جو بڑے ایکسائٹیڈ تھے تو تھوڑتے کے بعد جو ہے وہ جناب ہم لوگ جو ہے وہ پلین آ چکا تھا تو بس ہم لوگ پلین کی طرف جا رہے ہیں فور آرز کا سٹے تھا میرے اسطنبول ائرپورٹ پہ تو بس یہ شام ہوگی تھی آلماس یہاں سے جب ہم لوگ نکلے ہیں اور کافی زیادہ جو ہے وہ تھگی تھی میں بھی بس کھانا کھا کے اس کے بعد میں نے تھوڑا ریسٹ کیا اور اسطنبول سے نیویار کی آلماس کوئی ایٹ ٹو نائن آرز کی فلائٹ ہوتی ہے اور بس اس کے بعد یہ دیکھیں آپ اب بھی ہم لوگ نیویار کو ہنچ کے ہیں اور بس مجھے لینے کے لیے جو ہے وہ میری فیملی آئی وی ہے اور کافی رشت تھا اور بہت لمبی چیکنگ کی لائن تھی یہاں پہ بھی اور جب ہم لوگ ائرپورٹ پہ ہنچے تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے لائنز میں تھے اور آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بھی جو ہے وہ میگریشنز ہوں نے کچھ کوسٹنز کی ہم سے کہ آپ نے کتنا ٹائم میں آپ اسٹیک کرنا ہے کیوں آئے ہیں کیا ورپس ہے اس ٹائپ کے تھے آپ کا بس کچھ ایسا فوڈ تو نہیں ہے تو بس جنا بھی میگریشنز سے فری ہونے کے بعد جو ہے وہ سامان لینا تھا اور سامان کے لیے یہاں پہ یہ کہ ٹرولی کے لیے آپ کو پی کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے آپ اپنا کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ یوز کر سکتے ہیں اور فائیف ڈالر یہاں پہ لگتا ہے اور آپ کو ٹرولی مل جاتی ہے اس کے بعد میں نے سامان لیا اور پھر میں باہر آگئی اور بس ابھی جناب ہم جا رہے ہیں نیو جرسی کیونکہ میرا نیو جرسی میں ایک قیام تھا وہاں پہ مجھے سٹیک کرنا تھا اور ہوپولی آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آئی تک کے لیے اتنا ہی اور ملتے ہم آپ سی نیکس ویلوگ بھی ہیں میرے ویلوگ کو دیکھتے رہیے گا اور لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے فرنگ سا ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ